آج ہم ایک سائکولوجیکل تھریلر فلم کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام ہے دی ووچر فلم کی سٹوری ایک نئی شادی شدہ کپل جولیا اور فرانسیس ہوتی ہے اور جولیا امریکن تھی جو کہ فرانسیس کے ساتھ اس کے ملک یعنی رومانیا میں شفٹ ہوئی تھی اور کیونکہ جولیا امریکن تھی اس لیے اسے یہاں کی زبان بھی نہیں آتی تھی اور رومانیا آنے کے بعد جولیا کا ہسپنٹ اسے اپنے قرائے کے گھر میں لاتا ہے اور جس وقت جولیا گھر کے اندر انٹر ہونے لاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے والے فلیٹ میں ایک آدمی کھرکی میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہے لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر کے اپنے گھر میں چلی جاتی ہے اور جولیا جس گھر میں آئی تھی اس میں کلاس کی بڑی بڑی ونڈوز تھی اور جس وقت جولیا رات کے وقت کھرکی سے باہر دیکھ رہی تھی تو اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ سامنے والے فلیٹ کی کھرکی سے وہ آدمی جولیا کو ابھی بھی کھڑا دیکھ رہا تھا لیکن جولیا اس بات کو ایک دفعہ پھر نظر انداز کر دیتی ہے اور صبح فرینسیس اپنی جوب پر چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد جولیا نئی سٹی کو دیکھنے نکل پڑتی ہے اب جولیا جس وقت واپس گھر آتی ہے تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور یہ دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا جاتی ہے لیکن اسی وقت اس کے گھر سے لینڈ لیڈی نکلتی ہے جو اصل میں یہاں الیکٹریشن کو لائی تھی تاکہ یہاں الیکٹریسٹی کا کام کروا سکے اب جولیا کو یہاں رہتے کافی وقت گزر گیا تھا اور سردیاں شروع ہو رہی تھی اور ایک رات جب جولیا اپنے ہسپنڈ کا انتظار کرتے ہوئے کھرکی میں آئی تو وہ دیکھتی ہے کہ سامنے والی بیلڈنگ سے وہ آدمی ابھی بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس دفعہ جولیا تھوڑی نرویس ہو جاتی ہے اور اب وہ تھوڑی ڈر گئی تھی فرانسیس کے گھر آنے کے بعد جولیا اس کے ساتھ باہر جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ ان کی بیلڈنگ کے پاس ہی ایک ایمبولینس کھری ہے اور جب وہ وہاں موجود لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھتی ہیں تو کوئی بھی انہیں کچھ نہیں بتاتا لیکن گھر واپس آ کر وہ ٹی وی پر حبر سنتی ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاس والی بیلڈنگ میں ایک ہترناک قاتل نے ایک ینگ لڑکی کو بہت بے دردی سے مار دیا ہے اور یہ حبر سنتے ہی جولیا بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اس لئے وہ فرانسیس کو اس آدمی کے بارے میں بتاتی ہے جو کھرکی میں کھرا ہر وقت اسے دیکھتا رہتا تھا لیکن جب اس کا ہزبینٹ اس کھرکی کو دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا اس لئے وہ جولیا کو سمجھاتا ہے کہ یہ صرف جولیا کا وہم ہے اگلے دن فرانسیس کا ایک دوست ڈینر پر آتا ہے اور ڈینر ٹیبل پر سب ہی اس قتل کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں اور فرانسیس کا دوست بتاتا ہے کہ اس قاتل نے بہت سی لڑکیوں کو قتل کیا ہے اور اس کی باتیں سن کر جولیا اور زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کے ڈرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سب ہی قتل اس کے گھر کے آس پاس ہی ہو رہے تھے اور اگلی صبح جب جولیا کورا پھینک رہے باہر جاتی ہے تو راستے میں اسے ایک لڑکی ملتی ہے اور اس لڑکی کا نام ایرینہ تھا اور ایرینہ اسے ایک عجیب بات کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی میرے گھر سے کچھ حوازیں آئیں تو کسی چیز کے ساتھ دوار کو بجانا اس کے بعد جولیا باہر جاتی ہے اور باہر ایک لڑکا اس کا مسلسل پیچھا کر رہا تھا لیکن تھوڑی دور جانے کے بعد وہ لڑکا اس سے آگے چلا جاتا ہے جس سے جولیا کو محسوس ہوتا ہے کہ اسے صرف وہم ہو رہا ہے اور لڑکا اس کا پیچھا نہیں کر رہا تھا اس کے بعد وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک مووی تھیٹر میں چلی جاتی ہے اور اس مووی تھیٹر میں بہت تھوڑے لوگ تھے اور اچانک اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے والی سیٹ پر کوئی آ کر بیٹھ کیا ہے لیکن جولیا اتنی زیادہ ڈرک چکی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکے اس لیے وہ پیچھے مڑ کے دیکھنے کی بجائے ٹائٹر سے ہی باہر آ جاتی ہے اس کے بعد وہ پاس ہی موجود ایک مارکٹ میں اپنے گھر کو کچھ سمال لینے جاتی ہے اور یہاں بھی اسے ایسا لگتا ہے کہ ٹائٹر والا آدمی اس کا یہاں بھی پیچھا کر رہا ہے اس لیے وہ جلدی سے ہوت کو سٹاف روم میں بند کر لیتی ہے اور دروازے میں موجود شیشے سے اسے دیکھنے لگتی ہے وہ آدمی بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہے لیکن جولیا پیچھے والے دروازے سے نکل کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور رات کو کھانا کھاتے ہوئے وہ یہ سارا واقعہ فرانسس کو بتاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ جو آدمی کھرکی سے اسے ہر وقت دیکھتا رہتا ہے آج اس نے میرا پیچھا کیا یہ سنتے ہی فرانسس اسے سپر مارکٹ لے جاتا ہے اور یہاں وہ کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کرتے ہیں لیکن ریکارڈنگ میں ایسا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ آدمی جولیا کا پیچھا کر رہا ہے یا نہیں اس لئے فرانسس اسے سمجھاتا ہے کہ تم اسے دیکھ رہی تھی اس لئے اس نے بھی تمہیں دیکھا اور یہ صرف تمہارا وہم ہے لیکن اس کے باوجود جولیا اس آدمی کی تصویر اپنے فون میں لے لیتی ہے اور اگلی رات جب جولیا اپنے ہسپنٹ کا انتظار کر رہی تھی تو اسے ایک کال آتی ہے جو کہ فرانسس کی تھی اور اس نے جولیا کو بتایا کہ آج رات وہ گھر نہیں آسکے گا اب جولیا گھر میں اکیلی تھی اس لئے وہ ڈڑ کے مارے اپنی کھرکیوں کے آگے پردے کر دیتی ہے لیکن اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جو آدمی اسے ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے وہ اب بھی اسے دیکھ رہا ہوگا اور اب جولیا کو ہر وقت اپنے آس پاس کسی کی مجودگی کا وہم ہوتا تھا اور اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے اور ڈڑتے ڈڑتے جولیا دروازہ کھولتی ہے اور باہر ایک بڑی عورت تھی جو وہاں کی زبان میں جولیا سے اپنی بلی کا پوچھ رہی تھی لیکن جولیا کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اسی وقت ایرینہ کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ جولیا کو بتاتی ہے کہ یہ عورت اس سے اپنی بلی کا پوچھ رہی ہے اس کے بعد ایرینہ جولیا کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی ہے اب ڈڑی ہوئی جولیا ایرینہ دروازہ کھولنے کی وجہے اندر ہی کھڑی کسی سے باتیں کرنے لگتی ہے اگرچہ جولیا اسے دیکھ رہی تھی لیکن اسے یہ پتہ نہیں چال رہا تھا کہ ایرینہ کس سے باتیں کر رہی ہے اور ایرینہ آ کر اسے بتاتی ہے کہ باہر اس کا ایک دوست تھا جو کہ بہت گسے میں تھا اس لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا اور اس کے بعد ایرینہ اسے اپنے بچاؤ کے لیے ایک گن دکھاتی ہے اور تھوڑی دیر ٹائم سپینٹ کرنے کے بعد جولیا واپس اپنے گھر آ جاتی ہے اور جب گھر آ کر وہ کھرکی سے پردے کو ہٹاتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ وہ آدمی ابھی بھی کھرکی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور جولیا اپنا وہم دور کرنے کے لیے اسے ہاتھ ہلا کر اشارہ کرتی ہے اور اس کے جواب میں وہ آدمی بھی ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کرتا ہے اور یہ دیکھ کر جولیا بہت ڈر جاتی ہے اور فرانسز کے گھر آنے کے بعد وہ یہ ساری بات فرانسز کو بتاتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ وہی آدمی تھا جو مارکٹ میں بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا لیکن فرانسز ابھی بھی اس آدمی پر شک کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ جولیا کو ایک دفعہ پھر سمجھاتا ہے کہ یہ صرف اس کا وہم ہے لیکن آخر کار جولیا کے بار بار کہنے پر وہ ایک پولیس مین کو وہاں بلا لیتا ہے اور تمام بات سننے کے بعد پولیس مین بھی جولیا کو کہتا ہے کہ یہ صرف اس کا وہم ہے اور کیونکہ کوئی جولیا کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا تھا اس لیے اسے بہت بڑا لگ رہا تھا اور اگلی صبح جب جولیا باہر جاتی ہے تو وہ اسی آدمی کو دیکھتی ہے اور وہ آدمی کہیں جا رہا تھا اور اسے جاتے دیکھ کر جولیا اس کا پیچھا کرتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے جولیا ایک بار میں آ جاتی ہے اور اسی بار میں ایرینہ بھی کام کرتی تھی اور یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اسی بار میں صفائی کا کام کرتا ہے لیکن جب جولیا ایرینہ سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایرینہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اس کے بعد جولیا گھر واپس آ جاتی ہے لیکن وہیں اچانک ہی کوئی آدمی اس کے سر پر کپڑا چڑھا کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی وقت جولیا کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ یہ صرف جولیا کا ایک سپنا تھا اصل میں جولیا اتنا زیادہ ڈر گئی تھی کہ اب اسے ہر وقت وہم رہتا تھا اور اسے ایسے ہاب آتے تھے کہ جیسے کوئی اسے مار رہا ہے اور اسی وقت جولیا کو ایرینہ کے کمرے سے آوازیں آتی ہیں اور یہ آوازیں سنتے ہی جولیا لینڈ لیڈی کے پاس جاتی ہے اور اسے ایرینہ کا دروازہ کھولنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ جولیا کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایرینہ کسی مصیبت میں ہے لیکن جب لینڈ لیڈی ایرینہ کا دروازہ کھولتی ہے تو اندر صرف ایک بلی تھی جس نے لیمپ کو گرا دیا تھا اور جولیا نے بھی اسی لیمپ کے گرنے کی آواز سنی تھی اب لینڈ لیڈی کو بھی جولیا کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا اور فرانسز کے واپس آنے پر لینڈ لیڈی اسے بتاتی ہے کہ تمہاری بیوی عجیب حرکتیں کرتی ہے اور جب فرانسز جولیا سے اس بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کرتی ہے کہ یہ صرف اس کا وہم نہیں ہے لیکن فرانسز اب جولیا کی وجہ سے پریشان ہو چکا تھا دوسری طرف ایرینہ پچھلی رات سے گھر نہیں آئی تھی اس لیے جولیا اس کے لیے بہت پریشان تھی اور اسی وقت اسے ایرینہ کے دروازے سے ایک آواز آتی ہے اور وہ باہر آ کر دیکھتی ہے تو ایرینہ کا دوست دروازے کو بجا رہا تھا اور جب جولیا ایرینہ کے دوست سے ایرینہ کا پوچھتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ایرینہ نے آج اس سے ملنے آنا تھا لیکن وہ اس سے ملنے نہیں آئی اور اسی لیے میں یہاں آ کر اس کا پتا کرنا چاہتا تھا اس کے بعد جولیا اس سے ایرینہ کا نمبر لیتی ہے اور اسے کال کرتی ہے لیکن ایرینہ کا فون اس کے گھر ہی تھا اور جب ایرینہ کا دوست وہاں سے جانے لگتا ہے تو جولیا اسے روک لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے اس کے بعد وہ اسے لے کر سامنے والی بلڈنگ میں جاتی ہے اور یہ وہی بلڈنگ تھی جہاں وہ آدمی رہتا تھا جو جولیا کو ہر وقت کھرکی سے دیکھتا رہتا تھا اور اس اپارٹمنٹ میں پہنچ کے ایرینہ کا دوست کرسٹین دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد جولیا دروازے کو بجاتی ہے تو ایک بڑا آدمی دروازہ کھولتا ہے لیکن یہ وہ آدمی نہیں تھا جو جولیا کو دیکھتا رہتا تھا اس کے بعد جولیا گھر واپس آ جاتی ہے لیکن وہ آدمی جو ہر وقت جولیا کو دیکھا کرتا تھا وہ پولیس کو لے کر جولیا کے گھر آ جاتا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی میرے ڈیڈ کو تنگ کر رہی ہے یعنی وہ بڑا آدمی اس آدمی کا باپ تھا اور یہاں پولیس والا جولیا کو کہتا ہے کہ شاید آپ میں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے اس لئے آپ لوگوں کو بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے اس کے بعد وہ دونوں کو ہینڈ شیک کا کہتا ہے لیکن جولیا کے دل میں ابھی بھی اس آدمی کا ڈر تھا لیکن وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ ملا لیتی ہے اور اس آدمی کے جانے کے بعد جولیا کا ہسپنٹ اسے کاتل کی تصویر دکھاتا ہے اور اس کاتل کو پولیس نے پکڑ لیا تھا اور وہ جولیا کو کہتا ہے کہ کیونکہ اب کاتل پکڑا جا چکا ہے اس لئے تمہیں ڈڑنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن جولیا ابھی بھی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی لیکن اب وہ اپنے ہسپنٹ سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہتی کیونکہ وہ اس کی باتوں پر یقین ہی نہیں کر رہا تھا اور آخر کار فرانسز جولیا کو ایک پارٹی میں لے جاتا ہے اور اس پارٹی میں بھی سبھی لوگ اس کاتل کے بارے میں بات کر رہے تھے اور یہاں فرانسز جولیا کا مزاق بناتے ہوئے سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میری بیوی بھی ایک ایسے ہی کاتل سے ڈرتی ہے لیکن مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس کاتل کا کوئی اتا پتا ہی نہیں اور اس طرح اپنا مزاق بنتے دیکھ کر جولیا کو بہت برا لگتا ہے اور وہ پارٹی چھوڑ کر گھر آ جاتی ہے اور گھر آتے ہی وہ اپنے کپڑے پیک کرنے لگتی ہے کیونکہ وہ واپس اپنے ملک جانا چاہتی تھی لیکن اسی وقت اسے ایرینہ کے گھر سے میوزک کی آواز آتی ہے اور میوزک کے آواز سنتے ہی وہ ایرینہ کے گھر کے اندر جاتی ہے اور اس گھر میں ایرینہ کی لاش پڑی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اس بارے میں کچھ کرتی اچانک ہی کوئی اس پر حملہ کر دیتا ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی تھا جس سے جولیا ڈرتی تھی یعنی جولیا کا شک بلکل ٹھیک تھا اور اس آدمی نے ہی ایرینہ کو بھی مار دیا تھا اور اس کا اگلا شکار جولیا تھی اب کچھ دیر بعد جب جولیا کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے سامنے اسی آدمی کو دیکھتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک چاکو تھا اور وہ آدمی جولیا کو بتاتا ہے کہ تمہارا شک بلکل ٹھیک تھا اور جب تم ایرینہ کے گھر آئی تھی تو میں اس سے پہلے ہی ایرینہ کو مار چکا تھا لیکن تمہارے آنے سے پہلے اس کی لاش کو میں نے چھپا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ جولیا کے گلے پر چاکو سے وار کرتا ہے اور اسی وقت جولیا کو اپنے ہسپینٹ یعنی فرانسیس کی آواز آتی ہے جو کہ ایک گھر آ چکا تھا اور فرانسیس گھر آ کر دیکھتا ہے کہ جولیا گھر پر نہیں تھی اور جب وہ جولیا کو فون کرتا ہے تو اس کے فون کی آواز ایرینہ کے گھر سے آ رہی تھی اور جو ہی فرانسیس گھر سے باہر آتا ہے تو وہ ایرینہ کے گھر سے اسی آدمی کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہی فرانسیس کو تھوڑا شک ہو جاتا ہے کہ جقیناً اس نے ایرینہ کے ساتھ کچھ کیا ہے اور اسی وقت وہ آدمی جولیا کے ہسپینٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی وقت کوئی ایرینہ کے گھر کے اندر سے گولی چلاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے اور یہاں پتہ چلتا ہے کہ جولیا نے اسے ایرینہ کی گن سے شوٹ کیا ہے اور جولیا نے اس آدمی کے سامنے یہ ڈراما کیا کہ جیسے وہ مر گئی ہے لیکن اصل میں جولیا زندہ تھی اس کے بعد جولیا ایرینہ کے گھر سے باہر آتی ہے اور وہ پوری طرح ہون میں لطپت تھی اس کے بعد وہ عجیب نظروں سے فرانسیس کی طرف دیکھتی ہے اور اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا جو فرانسیس کو بتا رہا تھا کہ تم میری بات کا یقین کرنے کی بجائے میرا مزاق بناتے تھے اور آخر کار جولیا نے اصل قاتل کو مار دیا تھا اور یہی وہ آدمی تھا جو کہ اصل میں سب لڑکیوں کو قتل کر رہا تھا لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا یہ ایک مسٹری ہی رہ گئی اور اس کے ساتھ ہی یہ مووی اینڈ ہو گئی اور اگر آپ کو اس کی سٹوری پسند آئی ہو تو لائچ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا